امام ابن حمر رحمت اللہ نے فرمایتا کہ ہمارا جنازے ہماری حقانیت کا فیصلہ کریں گے جب ان کا انتقال ہوا اطلاق و افراد ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس کے جنازے کی شان دے کر ہزار و غیر مسلم افراد نے اسلام قبول کر لیا 21 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاوالی جیل میں غازی علم الدین کو گستاخ رسول راجپال کو قتل کرنے کے جرم میں پانسی دے کر شہید کر دیا گیا غازی علم الدین کو پانسی کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی میت بغیر غسل کے جل میں ہی دفنا دی جس پر علام اکبار رحمت اللہ نے شدید احتجاج کیا اور بالآخر 15 دن بعد ان کی میت کو قبر سے نکال دیا گیا دیکھنے والوں نے کیا خوب منظر دیکھا کہ 15 دن گزرنے کے بعد بھی لاش ویسے ہی تازہ ہے جیسے موت کے وقت تھی دسمبر کی ایک یخبستہ صبح کو لاش گاڑی میں لاہور لائی گئی جنازہ لاہور کا سب سے بڑا جنازہ کلاتا ہے جنازے کی لمبائی تقریباً پانچ مل تھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت لاہور کی عبادی تقریباً پانچ لاکھے قریب تھی اور جنازے میں شابل ہونے والے افراد کی تعداد نو لاکھ سے زیادہ تھی نہ صرف لاہور بلکہ پوری دنیا سے لوگوں نے اس جنازے میں شرکت کی اور عاشق رسول کا آخری دیدار کیا تطویم کی ذمہ داری مولانا زفر علی خان علامہ اقبال اور سید دیدار علی شہ نے فرمائی مولانا زفر علی خان اور علامہ اقبال نے شہید کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا جس پر مولانا زفر علی خان نے کہا تھا کہ کاش یہ مقام مجھے اس موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ ترکان کا لڑکا ہم پر بازی لے گیا غازی علم الدین کے جنازے پر لوگوں نے عقیلت میں اتنے پول نچاور کیے کہ ان کا جسد خاکی پولوں میں گم ہو گیا سید احرارت مجاہد ختم نبوت تحریک ختم نبوت کے روح روان سید اطاولہ شاہ بخاری 21 اگس 1941 میں انتقال کر گئے انہوں نے پچاس برس قومی اور ملی ختمات میں گزارے ان کے جنازے میں تقریباً دو لاکھ افراد شرک ہوئے ان کی نماز جنازہ ان کے فرزن مولانا علی ذر بخاری نے پڑھائی جنازے کے چاروں اطراف آٹھ پانس لگا دئیے گئے کیونکہ ہر شخص کندہ دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا آہستہ آہستہ تمام سڑکے گلیاں ان کے جنازے میں شریک افراد سے بر گئی تھی ایک میل لمبے جنازے کے جلوس ان کی میت کے ساتھ روانہ ہوا ان کی وسیعت کے مطابق انہیں ایک معمول قبرستان میں دفنا دیا گیا لاہور کی زمین میں بہت سارے اللہ والے سوئے ہوئے ہیں انہی اولیاء کرام میں ایک مولانا احمد علی لاہوری بھی ہے آپ نے برزغیر پاک و ہن میں دورہ تفسیر قرآن کی روایت قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا مولانا احمد علی لاہوری 17 رمضان المبارک 23 فروری 1942 کو دنیا سے اس شان سے رخصت ہوئے کہ رات کو نماز عشاء کی نیت باندھی اور سجدے میں ان کی روح پرواز کر گئی اللہ کی اس ولی نے لاہور میں تقریباً 40 سال درس قرآن کا چراب روشن کیا اور لاکھوں لوگ کی ہدایت کا ذریعہ بنے جس دن وفات پائے اس دن بھی درس قرآن دیا آپ کی تدفین کی گئی جب آپ کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی آپ کی تدفین آپ کی تدفین 24 فروری 1942 کو لاہور میں کی گئی جنرل زیاؤلک کا جنازہ 19 اگس 1977 کو شاہ فیصل مسجد میں پڑھایا گیا ان کی موت ایک فضائی حادثے میں ہوئی جنرل زیاؤلک کا جنازہ برسغیر کے عظیم جنازوں میں سے ایک تھا عوام اس طرح ٹوٹ کے عبری کے لوگ کا سبندر شاہ فیصل مسجد میں جمع ہو گیا ان کے جنازے میں لاکھوں افراد شریک ہوئے اور کئی کلومیٹر لمبی صف بھی جائی گئی تھی لاکھوں لوگوں نے اشبار آنکھوں سے انہیں الویدہ کہا اور فیصل مسجد کے سائے میں عبدی نین کا لطف اٹھانے لگے تدفین کے وقت بہت ہی جذباتی مناظر دیکھنے میں آئیں دس لاکھ سے زیاد لوگ سوگواران سوسکیاں برتے آہیں کیشتے جنرل زیاؤلک مرہوم کی میت کو آخری سفر کرتے دیکھتے رہے اسی طرح لاکھوں افراد نے ٹیلیویشن پر بڑا راز ان کی تدفین کے مناظر دیکھے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ موجودہ دور میں غازی ممتاز قادری کا مانا جاتا ہے ان کو سلمان تاثیر قتل کیس میں ممتاز قادری کو 29 فروری 2014 کو سزائے موت دے دی گئی تھی شہادت کے دوسرے دن 2014 کو لیاحت باق میں ان کے نماز جنازہ ادا کیا گیا جس میں لاکھوں عاشقان رسول نے شرکت کی غازی ممتاز قادری کے جنازے میں تمام عالم الدین نے شرکت کی بلا شبہ ان کا جنازہ اب تک کا سب سے بڑا جنازہ تصور کیا جاتا ہے جنازے کے لیے مخصوص کے اگیا راولپڈی کا تاریخی میدان بھی چھوٹا پڑ گیا لیاحت باق کے تین کلومیٹر تک ہر طرف انسانی سر ہی سر نظر آ رہے تھے لوگ کی بڑی تعداد کے باعث منٹو کا سفر گھنٹوں میں تے ہوا پاکستان کے نامور نافخان اور سابق گلوکار جنید جمشید سات دسمبر دو ہزار سولہ کو چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے تیارے کے حادثے میں شہید ہو گئے جنید جمشید کی مید ائر فورس کے خصوصی تیارے کے ذریعے کراچی پہنچائی گئی جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ان کی مید کو پاکستان کے قومی پرچم میں لبیٹا گیا تھا جنازے سے پہلے ائر فورس کی طرف سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا جنید جمشید کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی اس جنازے کو کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہا جاتا ہے لوگ کی بڑی تعداد صبح سے ہی جنازگاہ پہنچ چکی تھی ملک کے معروف مذہبی و سیاسی شخصیات تینوں مسلح آفواج کے عالی عودے داروں کھلالیوں اور مختلف پیشوں سے وابستہ افراد معروف تاجروں و سنتکاروں سمیت لاکھوں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی جنازگاہ میں تل درنے کی جگہ نہیں تھی اور گراؤنڈ کے حطوط سے باہر بھی جنہ غفر موجود تھا اس کے بعد جنید جمشید کی جسد خاکی کو قرنگی انڈسٹریل ایریا میں واقعہ جامعہ دارالالوگراجی میں سوبر دخا کیا گیا مولانا دلوہا پاکستان کی تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر تھے تبلیغی جماعت کا حصہ بن کر اسی سال تک داوتی تبلیغ میں گزارنے والے مولانا عبدالوہا المعروف حاجی عبدالوہا نومبر 2018 کو طویل علالت کے بعد 96 برس کی عمر میں حالی کی حقیقی سے جاملے لگ بگ 20 برس سے ویلچئر پر آئے اور برسوں دمیں جیسے موزی برس سے لڑنے کے پاوجود حاجی عبدالوہا نے آخری سانس تک شرعی احکامات کی پاسداری کو مقدم رکھا ان کے انتقال کی خبر ملتے ہی پاکستان سمیت دنیا بر سے لاکھوں لوگ رائیون پہنچنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے رائیون جہاں ہر سال عالمی تبلیغی اجتماع منقید کیا جاتا ہے لوگوں سے بھر گیا مولانا عبدالوہا صاحب کا جنازہ رائیون میں شہ الحدیث مولانا مفتی نظر الرحمن نے پڑھایا جو حاجی عبدالوہا صاحب کی وسیعت کے مطابق نئے امیر بنے دوستو واضح رہے کہ بارہ لاکھ کی کنچائش والی اس اجتماع گاہ میں دل درنے کو جگہ نہیں بچی تھی اس جنازے کا شمار پاکستان کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں ہوتا ہے تحریک لبے کے سربراہ خادم حسین رزوی کی نماز جنازہ لاہور کے مشہور کراؤن منارے پاکستان کے پاس میں ادا کی گئی اس جنازے کو لاہور کی تاریخ کا اب تک سب سے بڑا جنازہ کہا جاتا ہے جس میں تقریباً پچاس لاکھ سے زائد افراد نے شرگت کی تھی دوستو علامہ خادم حسین رزوی کی میت ایمبولنس کے ذریعے صبح نو بچے کر سے نماز جنازہ کی ادائیگی کے مقام منارے پاکستان کے لیے روانہ ہوئی لیکن کارکنوں اور عقیدت مندوں کے بے پناہ رش کی وجہ سے ایمبولنس چار گھنٹے بعد ازادی فلائی آور تک ہی پہنچ سکی نماز جنازہ کی ادائیگی میں شرکت کرنے والوں کا رش اس قدر زیادہ تھا کہ ایمبولنس کو منارے پاکستان کے گراؤنڈ کے اندر نہ لے جائے جا سکا اور ازادی فلائی آور کے اوپر ہی کڑی کر کے نماز جنازہ پڑی گئی منارے پاکستان گراؤنڈ لوگوں سے پوری طرح بڑھ گیا اور لوگ کی بڑی تعداد گراؤنڈ سے باہر بھی موجود تھی جنازے میں شرکت کے لیے لوگ قفلوں کی صورت میں جنازگاہ پہنچے دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا احتتام ہوتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بولی